نمشکار دوستو میں ہوں سرجید سنگھ آج میں لائے ہوں آپ کے لئے مورفولجی چیپٹر کا روٹ سسٹم اس لیکچر میں میں آپ کو پورا روٹ سسٹم ایکسپلین کروں گا اس کو یاد کرنے کے ٹکس بتاؤں گا اور جو کی آپ کے لئے اگزامنیشن میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہوں گے دوستو آپ کا اتنا اچھا ریسپونس دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اسی طرح آپ ہمیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں اور اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں آگے کا لیکچر دوستو آئیے پڑھتے ہیں روٹس کو روٹس کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا سیڈ کا جرمیریشن سیڈ میں جرمیریشن کیسے ہوتا ہے کون سا پارٹ اوپر جاتا ہے کون سا پارٹ نیچے آتا ہے تو جو پارٹ نیچے آتا ہے وہ ریڈیکل کی گروت ہوتی ہے اسے ہم لوگ روٹ کہتے ہیں تو آئیے اس ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں دوستو یہ چھوٹا سا سیڈ ہے جو کی جرمیریشن ہو رہا ہے یہ سیڈ ہے جو کی اس میں جرمیریشن ہو رہا ہے دیکھئے جرمیریشن ہو رہا ہے اس میں جرمیریشن ہو رہا ہے جرمیریشن ہو رہا ہے اس کے بعد اس میں جرمیریشن ہو رہا ہے تو دو بھاگ میں ڈیوائیڈ ہوا جو ارث کی طرف گیا جو ارث کی طرف گیا اسے ہم نے بولا ریڈکل ارث کی طرف جانے والے کو ریڈکل بولا اور جو سن کی طرف گیا اسے بولا پلومول تو پلومول آگے چل کر کے بناتا ہے شوٹ دوستوں یہ آگے چل کے شوٹ بناتا ہے اور ریڈکل آگے چل کر کے ریڈیکل آگے چل کر کے root بناتی ہے تو ریڈیکل root بناتی ہے اور promul shoot بناتا ہے اس کا germination ہوتا ہے دوستو epideryl کیونکہ epideryl کیونکہ یہ earth کے اوپر ہوتا ہے اس لئے اس کو epideryl بولتے ہیں اور یہ earth کے نیچے ہوتا ہے اس لئے اسے hypogeal بولتے ہیں So hyperyl بولتے ہیں تو اوپر والا اپیجیل نیچے والا ہائپوجیل اگر اس میں جرمینیشن پوری طرح سے ہو جاتا ہے تو اس کا اس چکچر دیکھئے دوستو یہ سیڈ کے دونوں کارٹلیڈنس ہیں جو کی کھل گئے ہیں کیونکہ پلانٹ جو ہوتا ہے پلانٹ اور بڑا ہو گیا ہے اور اس کی روٹ دیکھیں گے دوستو یہ روٹ گرو کر رہی ہے اس کے بعد جو اوپر کا پارٹ ہے وہ یہ ہوگا ہمارا پلومول یہ ہوگیا ہمارا پلومول جو کی شوٹ بنائے گا یہ ہمارا ہو گیا ریڈیکل جو کی روٹ بنائے گا آپ کے مند میں سوال آ رہا ہوگا کی یہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہمارا ہے یہ ہمارا کارٹلیڈن ہے کارٹلیڈن ہوتا یہ کارٹلیڈن کیوں اس سے اٹیج رہتا ہے کیوں کی یہ جو نئی نئی روٹ بن رہی ہے جو ریڈیکل سے نئی نئی روٹ بن رہی ہے اب یہ بچی ہے تو یہ کیا کرتی ہے وارٹر کو منرل کو ابزورب نہیں کرواتی ہے اور یہ لیف بھی ہوتی ہے یہ فوٹو سنثیس کرنے میں سکشم نہیں ہوتی ہیں اسی لئے ان کا بنا بنایا کھانا ان کارٹلیڈن میں سٹور رہتا ہے جب تک کی یہ لیف فوٹو سنثیس کرنے میں سکشم نہیں ہوتی ہے فوٹو سنثیس نہیں کرنے لگتی ہے تب تک یہ اسی میں اٹیچ رہتا ہے اس کو لگاتار فوڈ دیتا رہتا ہے جس دن یہ لیف بڑی ہو جاتی ہے اور سورج کی روشنی کی ہلپ سے فوٹو سنتیس کرنا شروع کر دیتی ہے اس دن سے یہ دونوں کٹلڈن نیچے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں فال آف ہو جاتے ہیں نیچے دونوں کے دونوں کٹلڈن گر جاتے ہیں اور پلانٹ جو ہوتا ہے مجبوطی سے سوائل کو پکڑ لیتا ہے روٹ مجبوطی سے سوائل کو پکڑ لیتی ہے آئیے بات کرتے ہیں پرائیمری، سیکنڈری اور ترسلی روٹ پر بہت کنفیشن ہوتا ہے لوگوں کو پوچھتے ہیں سر پرائیمری روٹ کون سی کہلائے گی سیکنڈری روٹ کون سی کہلائے گی تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو روٹ ریڈیکل سے فارم ہوتی ہے میں نے بتایا تھا نا اوپر والا اپیکوٹل اپیکوٹل مطلب پلانٹ جو بناتا ہے اوپر کا بھاگ بناتا ہے اور جو ریڈیکل جو بناتا ہے جو ریڈیکل سے پلانٹ کا پارڈ بنتا ہے روٹ کا پارڈ بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے یہ والی ہوگی پرائیمری روٹ اس کی برانچ نکل کے جو باہر آئے گی یہ والی برانچ جو باہر ہے نکل کے آئے گی یہ کہلائے گی سیکنڈری روٹ یہ کہلائے گی سیکنڈری روٹ سیکنڈری روٹ اور اس میں جو روٹ ہیئر نکل کے باہر آئے گا یہ کہلائے گا ترسری روٹ تو جو مین ریڈکل سے نکل کے آتی ہے وہ پرائیمری روٹ اس کے بعد ریڈکل کی جو برانچنگ ہوتی وہ سگنری روٹ اور اس کی بھی جو سب برانچنگ ہوتی وہ ترسری روٹ کہلاتی ہے آئیے دوستو بات کرتے ہیں روٹ ٹائپ ہے روٹ میرلی تین پرکار کے ہوتی ہیں ٹیپ روٹ فائیبرس رو اور ایڈوینٹیشیس روٹ ٹیپ روٹ تو ہم نے بتایا تھا فرام پرائیمری روٹ مطلب ریڈکل سے جو نکل کے بنتا ہے وہ ٹیپ روٹ کہلاتا ہے سارے کے سارے ڈائیکارٹ پلانٹ کا جو روٹ ہوتا ہے وہ ٹیپ روٹ کہلاتا ہے دیکھیں جیسے ہم نے مہنگو کا پلانٹ لے لیا مہنگو کا پلانٹ ہم نے لے لیا تو اس کے نیچے دیکھیں گے تو ایک مین روٹ ہوگی ٹھیک ہے اسی سے سارے روٹ ہیس نکلے ہوں گے تو یہ کیا کہلے گے ٹیپ روٹ اگر ہم اس کو اپ روٹ کریں گے کھیچیں گے باہر کو تو پورا کا پورا یہ سسٹم اکھڑ کے باہر آ جائے گا تو یہ ڈائیکارٹ کی خاصیت ہوتی ہے کہ ان کے وینیشن کیسا ریٹکولیڈ وینیشن ہوتا ہے اور ٹیپ روٹ ہوتی ہے دیکھیں ٹیپ روٹ ہے یہ پوری کی پوری روٹ ریڈیکل سے بنتی ہے دوسری بات دیکھیں گے فائیبرس روٹ اس میں پرائیمری روٹ is شارٹ لیپ مطلب یہ بات دھار رکھیں گے کہ جو پرائیمری روٹ ریڈیکل سے بنتی ہے وہ چھوٹی رہتی ہے اور اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے اس کے بعد بنتی کہاں سے یہ اسٹم کے بیس سے بیس آف اسٹم سے بنتی ہے اور بہت ساری جیسے آپ نے جو ہے ویٹ میں دیکھا ویٹ کا پلانٹ کبھی آپ اپروٹ کریے تو نیچے کا جو اسٹم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے اور اس میں چھوٹی 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 بہت ساری روٹلٹس نکلی ہوتی بہت ساری بہت ساری روٹ اور اگر ہم اس کو اپروٹ کریں گے تو بہت سارا روٹ نیچے رہ جاتا ہے اور کافی سارا بنج اس میں اس نکل کے باہر جاتا ہے لیکن آدھے سے زیادہ روٹ نیچے مٹی میں ہی رہ جاتی ہے اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں فائبرس وٹ بولتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے منوکورٹ سے پائے جاتی ہے ویٹ اور رائس ہمارے میں ایکزامپل مین لی ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں گے ایڈونٹیشس پہ ایڈونٹیشس میں دیکھیں گے دوستو بہت ایمپورٹنٹ بات ہے سب لوگ دہان رکھیں گے کہ ایسا سٹکچر یا ایسا روٹ جو کی ریڈیکل کے علاوہ کسی بھی پارٹ سے بنے ریڈیکل کے علاوہ کسی بھی پارٹ سے یادی کوئی روٹ بنتی ہے یا روٹ کا کام کوئی بھی پارٹ کرتا ہے تو اسے ایڈونٹیشس روٹ کہتے ہیں دیکھیں لکھا ہوا ہے arise from part of plant other than radical اس کا trick میں نے بتایا تھا جی بی ایم جی بی مطلب گراس گراس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گراس کہیں گرو کر رہی ہے یہ دیکھیں گراس کا جو ہے انٹر نوڈ ہے چیئے اور اس میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے روٹ لیٹ جو ہوتے ہیں وہ چپکے ہوئے آپ کو پائے جائیں گے یہاں سے اس کی leaves نکلی ہوتی ہیں اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے روٹ لیٹ نکلی ہوتی ہیں تو یہ radicals انہیں نکل لے یہ stems نکل لے پھر banyan میں آئیے banyan میں آئیے دوستو banyan کا tree آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر supporting roots ہوتی ہیں یہاں پر دیکھئے یہ banyan tree ہے ہمارا banyan tree میں یہاں لمبی لمبی لٹکی لٹکی supporting roots ہوتی ہیں تو یہ بھی adventitious root کہلاتی ہیں کیونکہ یہ نیچے سے نہیں نکل لہی یہ بھی بغل سے نکل لہی ہے آپ نے monstera کا plant نہیں دیکھوا گھر میں گملوں بھی لوگ لگاتے ہیں اس میں بھی دیکھئے پتیاں بہت ہی light colored کی ہوتی ہیں بڑی بڑی پتیاں ہوتی ہیں اور اس میں بھی roots جیسے grasses میں نکلتے ہیں ویسے اس میں بھی rootrate چھوٹے 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 اس میں یہاں س نکل لے رہتے ہیں تو دھیان دیں کے Soccer کہوں کی اس میں بھی کہیں بھی ریڈیکل نہیں نکل لائی یہ بھی adventitious ہو گیا یہاں بھی ریڈیکل سے rooted نہیں نکل لائی یہ بھی adventitious ہو گیا اور یہ بھی adventitious ہو گیا تو دوستوں یہ ہوا ہمارا پورا کا پورا root کا type دوستوں آئیے بات کرتے ہیں function of roots کی تو روٹس کے کیا فنکشن ہوتے ہیں پہلا تو بچپن میں آپ نے سب نے پڑھا ہوگا کہ بھائی وارٹر اور منرلر کو ابزار کرنا روٹ کا پرائمری فنکشن ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ وارٹر کو اور منرل کو ابزار کرتی ہے دوسری بات پر اینکریس مطلب پلانٹ کے سب ہی پارٹ کو اپنی جگہ ستھر رکھنا اس کو وہیں پر مینٹین رکھنا اس کو وہیں پر کھڑا رکھنا اس کو وہیں پر جو ہے اسٹیبل رکھنا یہ کیا لگتا ہے پراپر کریچ اگلا دکھیں گے سٹوریج آف ریزر فوڈ مٹیریل جیسے کہ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے وہ کھایا ہوگا آئیو پاما بٹاٹا یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہے وہ شکرکند ہے شکرکند میں ریزر فوڈ مٹیریل دہیلیا ہو گیا اسوگندہ ہو گیا ان سب میں روٹس میں ریزر فوڈ مٹیریل لگتا ہے اگلا بات ہے کہ سنتھیس آف پلانٹ گروت ریگولیٹر جو بھی ہارمون ہوتے ہیں آگزین جبرلین وغیرہ ان سب کا بھی جن کی ضرورت ہوتی روٹس میں ان کو جو ہے یہ اپنے اندر سنتھیسائز کرتا ہے جیسے کہ پلانٹ کی گروت میں کسی پرکار کا کوئی فرق نہ پڑے دوستوں آئیے بات کرتے ہیں ریجن آف دھ روٹس کی مطلب روٹس میں کون کون سے ریجنز پایا جاتے ہیں سب سے نیچے بات کریں گے روٹ کیپ روٹ کیپ کیا کرتا ہے میریسٹیمیٹک ریجن کو سرکشت رکھتا ہے اس کو پروٹیکٹ رکھتا ہے دوسری بات یہ روٹ کو سوائل میں پینیٹریٹ کرنے میں ہیل فول ہوتا ہے مطلب یہ کیونکہ بہت مجبوط ہوتا ہے اس لئے یہ سوائل میں گھس دھسنے میں اس کی مدد کرتا ہے روٹ کی تو میریسٹیمیٹک ریجن دیکھیں اس کو زون آف فارمیشن بولتے ہیں زون آف فارمیشن اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہاں پر پروٹوپلاس بہت ہی ڈینس ہوتا ہے اور ڈیویجن یہاں پر شروع ہو جاتا ہے پھر آگے دیکھیں گے ریجن اف ایلانگیشن اس سے روٹ کی لمبائی بڑھتی ہے اور فائنلی آتا ہے ریجن اف میچوریشن جس میں روٹ ہیئرز بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت ڈینس ہوتے ہیں اور روٹ ہیئرز سنگل ہیئر لائک سٹکچر ہوتے ہیں جو کی وارٹر اور منرل کے ابزارپشن میں ہیلپول ہوتے ہیں دوستو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ تھا اس کو سمجھنے کا لیکن ہم اس کو یاد کرنے کی ٹرک بھی بتاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا فیم بلیچ کے بارے میں فیم بلیچ سنا ہوگا ف ای ایم نام کا ایک بلیچ آتا ہے اپنے پرچار میں بھی دیکھا ہوگا تو فیم بلیچ اگر آپ یاد کر لیں گے تو یہ دیکھیں ف ای اور ایم تو فارمیشن سب سے نیچے اگلا الانگیشن اور اگلا میچوریشن تو یاد ہو جائے گا ف ای ایم ف ای ایم بلیچ والا فارمولا جس سے کی آپ کے روٹ کے سبی کے سبی ریجنس یاد ہو جائیں گے اگر یہ بھی نہیں یاد ہوئے ہندی میں یاد کر رہے ہیں آپ کو تو یہ ایسے یاد کر لیجے اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے تو یاد کے لئے پہلا طریقہ ہم نے بتایا ف ای ایم نئی سونج میں آ رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کے لئے سے می ای ما سے می ای ما تو سے می ای مطلب سے مطلب کیپ سی سے کیپ کیپ ہو جائے گا اس کو کیپ بھی لکھ سکتے ہیں می مطلب میریسٹیمیٹک میریسٹیمیٹک ای مطلب الانگیشن الانگیشن اور آخری ہے میچیریشن 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 ف ای ایم میں یاد کریں گے یہ فارمیشن یہ فارمیشن ہو گیا یہ ہو گیا الانگیشن الانگیشن پہلے بتا چکے ہیں الانگیشن اور آخری پھر ہو جائے گا میچیریشن تو دوستو یہ تھی ٹرک یاد کرنے کی اسے اور یہ تھا ہمارا اچھا سا ایکسپلینیشن موسیقی